جنگل میں گرمیوں کا موسم چل رہا تھا آم کے پیڑ پر آم بھی آگئے تھے اسی کارن سب پکشی بہت زیادہ ہی خوش تھے ارے دیکھو دیکھو پکشیوں اس بار ہمارے آم کے پیڑ پر کتنے سارے آم لگ گئے ہیں ہمیں اس بار بہت سارا منافع ہوگا مینو چیڑیا ہم نے پورے سال آم کے پیڑ کا بہت اچھے سے خیال رکھا تھا اسی کارن آم کے پیڑ پر اتنے سارے آم لگ گئے ہیں پکشیوں یہ آم سوادش تو بہت لگ رہے ہیں پرانتو یہ اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں اگر بڑے بڑے آم ہوتے تو کھانے میں اور بھی زیادہ مزہ آتا ہاں کالو کووے پرانتو سوادش آم چھوٹے ہی ہوتے ہیں اور اولو سیٹ نے خاص طور پر صرف ہمارے چنگل کے آم خریدنے کا ہی کہا تھا ہمیں توفے ٹھیک ہے مینو چیڑیا ہم سب پکشی تھوڑی اور محنت کر کے سارے آم توڑ لیتے ہیں اور کچھ آم اپنے لیے بھی رکھ لیں گے اور باقی کے سارے ہم ہم اولو سیٹ کو بیج دیں گے ارے ارے پکشیوں تم سب کب سے کتنی زیادہ محنت کر رہے ہو روز آ کر مجھے پانی دیتے ہو میری صفائی کرتے ہو اور آج بھی تم نے کافی زیادہ کام کیا ہے میں تو کہتا ہوں پہلے تھوڑا آرام کر لو بھوجن وغیرہ کھالو پھر آ کر میرے آم توڑ لینا ویسے بھی میں کہیں بھاگا تھوڑی نہ جا رہا ہوں تھوڑی دیر آرام کر کے آ جاؤ پھر میرے آرام سے آم توڑ لینا پھر بھائی اگر آپ بھاگنا چاہو تو بھی نہیں بھاگ سکتے ہو ہا 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 ہم سب تھوڑا آرام کر لیتے ہیں اس کے بعد آ کر ہم آم توڑیں گے پھر یہ کہہ کر سبھی پکشی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ارے کالیو جی کیا ہو گیا میں کب سے دیکھ رہی ہوں آپ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں کیا ہوا ہے رانی میں تھوڑا نہیں بلکہ بہت پریشان ہوں ہمارے پیڑ کے سارے آم بہت سوادش ہیں لیکن وہ بہت زیادہ ہی چھوٹے ہیں اگر اولو سیٹ نے ہمارے چھوٹے آم نہیں خریدے تو ہمارے جنگل کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا ہماری تو پوری سال کی میند ضائع ہو جائے گی لیکن ہمارے آم وزندار اور بڑے بڑے ہوتے تو ہمیں تگڑا منافع ملتا پھر کالیو جی یہ بات تو میں بھی سوچ رہی تھی اور میں نے اس کا ایک اپائے بھی نکال لیا ہے ارے کیا کیا چل دی بتاؤ کیا اپائے نکالا ہے تم نے کالیو جی میرے بھائی کی جنگل میں ایک کبوتر ہے جو پھلوں اور سبزیوں کو بڑا کرنے کی دوائی بیشتا ہے اگر آپ پہ دوائی ہمارے آم کے پیڑ کی جڑوں میں ڈال دیں تو ہمارے آم بھی بڑے بڑے اور کافی زیادہ سوادش ہو جائیں گے واہ رانی کیا اپائے سوچا ہے بس ٹھیک ہے میں آج ہی تمہارے بھائی کی جنگل میں جاتا ہوں اور اس کبوتر سے دوائی خرید کر لے آتا ہوں پھر یہ کہہ کر کالوکاوا چلا جاتا ہے اگلے دن کالوکاوا سب پکشیوں کو جمع کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے پکشیوں پکشیوں مجھے تم سب کو ایک بہت ضروری بات بتانی ہے اولو سیٹ نے ابھی ہم سب سے آم لینے سے منع کر دیا ہے ہمارے آم ایک ہفتے کے بعد خریدیں گے وہ اسی لیے ہم ایک ہفتے کے بعد ہی آم توڑیں گے کیونکہ ابھی تو آم توڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کالوکاوا سب پکشیوں سے جھوٹ بول دیتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے کالوکاوا ہم ایک ہفتے کے بعد ہی آم سارے توڑ لیں گے اور پیر بھائی آپ بھی خوش ہو جائیں کیونکہ آپ کو اپنے آموں کے خوشبو ایک ہفتے اور سو میکوں ملے گی ہاں مینو چڑیا بس میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم سب پکشیوں کو اپنی محنت کا فل ضرور ملے اور میرے آم بیچ کر تم سب پکشیوں کو بہت فائدہ ہو رات ہو جاتی ہے آم کا پیر بھی سوچاتا ہے کہ تب ہی کالوکاوا چھپکے سے آم کے پیر کے پاس آتا ہے چلو چلو چلدی سے اب میں یہ دوائی آم کے پیر کی جڑوں میں ملا دیتا ہوں کالوکاوا کی آواز سن کر وہ پیر فوراں سے جاگ جاتا ہے ارے کالوکاوا تم اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہے ہو سب خیریت تو ہے نا ہاں پیر بھائی سب ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں یہ آپ کے لئے دوائی لے کر آیا ہوں یہ دوائی میں آپ کی جڑوں میں ملا دوں گا جس سے آپ پر لگے سارے آم بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے اچھا ایسی بات ہے تو پھر چلو چلدی سے یہ دوائی میری جڑوں میں ملا دو تاکہ میرے آم بڑے بڑے ہو جائیں لیکن ہاں اس نے مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا نا نہیں نہیں پیر بھائی کوئی نقصان نہیں ہوگا پس یہ بات پکشیوں کو مت بتانا کیونکہ اس میں آپ کا اور میرا ہم دونوں کو فائدہ ہے پھر کالوکاواوا دوائی والا اسپری آم کے پیر کی جڑوں میں کرنے لگتا ہے بس پیر بھائی اب کچھ ہی دنوں میں آپ پر لگے سارے آم بڑے بڑے ہو جائیں گے اس طرح ایک ہفتہ بھی گزر جاتا ہے پیر پر لگے سارے آم کافی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں پرنتو پیر کی طبیعت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ پیر کی جڑوں میں کافی زیادہ درد ہو رہا تھا آرے دیکھو رے دیکھو مینو چیڑیا یہ آم کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور تو اور ان کا وزن بھی کافی زیادہ بڑھ گیا ہے ہاں کلو کلوی میں تو بہت زیادہ ہی حیران ہوں کہ اچانک ایک ہفتے میں یہ سارے آم اتنے بڑے بڑے کیسے ہو گئے ہیں چلو چلو بس پکشیوں جلدی سے سب مل کر یہ سارے آم توڑ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد سب پکشی مل کر سارے آم توڑ لیتے ہیں اور وہاں پر اولو سیڑ بھی آ جاتے ہیں یہ دیکھیں اولو سیڑ اس بار ہمارے آم کے پیر پر اتنے سوادش اور اتنے بڑے بڑے آم نکلے ہیں اس بار تو ہم پوری تین گندم اور چاول کی پورکیوں میں بیچیں گے آپ کو یہ آم ہاں ہاں مینو چیڑیا یہ بڑے بڑے آم تو بہت زیادہ ہی سوادش لگ رہے ہیں چلو ایک کھا کر تو دیکھتا ہوں پھر اولو سے ایک آم کھانے لگتے ہیں آہ تو ارے یہ کیا کھلا دیا پکشیوں یہ آم کھانے والا نہیں ہے بلکل بھی کیا ہوا اولو سیڑ کیا آپ کو آم کا ذائقہ اچھا نہیں لگا مینو چیڑیا یہ آم کھلا کر تم سب پکشی آخر کس بات کا بدلہ لے رہے ہو یہ سارے آم بہت زیادہ کڑوے ہیں میرا تو پورا موکہ ذائقہ ہی خراب ہو گیا مجھے تمہارے آم نہیں خریدنے اس بار میں کہیں اور سے خرید لوں گا کیا یہ آپ کیا کے رہے ہیں ہمارے آم تو بہت زیادہ ہی میٹے اور سوادش ہیں پھر مینو چیڑیا بھی ایک آم کھانے لگتی ہے ہائے ری یہ آم تو بلکل ہی کڑوے ہیں کتنے زیادہ بزائق ہیں یہ آم بس اولو سیڑ بھی ناراض ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں مینو چیڑیا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا پکشیوں چلو ہم پیڑ بھائی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ ان کی میٹے اور سوادش آم آخر اتنے زیادہ کڑوے کیسے ہو گئے سارے پکشی آم کے پیڑ کے پاس آتے ہیں اور اسے ساری بات بتانے لگتے ہیں کلو کوا تو بہت زیادہ ہی ڈھر گیا ہوتا ہے کہ کہیں اب اس کی پول ہی نہ کھل جائے ہائے رے اب تو میں گیا اس کا بوتر کی خراب دوائی کی وجہ سے سارے آم کڑوے ہو گئے اب اگر یہ بات پکشیوں کو پتا چلے گی تو میری تو پٹائی پکی ہے پکشیوں ایک ہفتے پہلے کلو کوا رات کو ایک دوائی لے کر میرے پاس آیا تھا اور وہ دوائی کلو کوا نے میری جڑوں میں ملا دی تھی اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس دوائی کی وجہ سے میرے آم کافی زیادہ بڑے اور میٹھے ہو جائیں گے کلو کوا یہ تم نے کیا کیا تم نے ہم سے بینا پوچھے پیر بھائی کی جڑوں میں دوائی کیوں ملائی مجھے معاف کر دو پیر بھائی میں نے لالچ کی چکر میں آپ کو کتنا بڑا نقصان پوچھا دیا پر انتو میں تو صرف یہی چاہتا تھا کہ آپ کے آم تھوڑے اور بڑے ہو جائیں تاکہ ہمیں زیادہ منافع مل سکے کالو کوا بہت زیادہ غلط کیا ہے تم نے تمہیں اتنی زیادہ لالچ نہیں کرنے چاہیے تھی اب دیکھو تمہاری لالچ کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا اچھا چلو یہ سب چھوڑو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خراب آموں کا کیا کریں ہاں ہاں ہمیں تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا مرنہ ہمارا نقصان ہو جائے گا پکشیوں اس نمسیہ کا کوئی بھی اپائی نہیں ہے اس سال کالو کوا بے کی لالچ کی وجہ سے ہم سب پکشیوں کو یہ نقصان اٹھانا ہی پڑے گا اب سب اپنے اپنے گھر جاؤ اور اپنے اپنے بھوجن کا خود ہی انتظام کرو مجھے ماف کر دو پکشیوں مجھے آج سبق مل گیا ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے پس پھر سب پکشی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اس طرح کالو کوا بے کی لالچ کی سزا سب پکشیوں کو بھغتنی پڑتی ہے اور کالو کوا بھی اپنے اس کیے پر بہت زیادہ ہی شرمندہ ہوتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ لالچ بری بلا ہے اگر آپ سب کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں اگلے دن سونوچڑا چنگل کے سب سے امیر پکشی چیل کو اپنا گھر بیچ دیتا ہے ارے سونوچڑے جب یہ گھر میں نے تمہیں پہلے بیچنے کو کہا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بیچا تھا اور اب اچانک یہ گھر تم مجھے کیوں بیچ رہے ہو یہ سب کچھ کومنچڑیا کی وجہ سے ہو رہا ہے اس نے مجھ سے شرط رکھی ہے کہ وہ مجھ سے تب ہی شادی کرے گی جب میں اس کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے کرواؤں گا آپ کو تو پتا ہے باجوچیل کہ میں اتنا بھی امیر نہیں ہوں کہ میں ایک شادی پر اتنے پیسے برباد کروں باجوچیل بہت زیادہ چلاک ہوتی ہے اور اسے سونوچڑے کا بڑا والا گھر بہت زیادہ پسند ہوتا ہے سونوچڑے تم مجھے اپنا دوسرا بڑا والا گھر بیچ دو اس کے بدلے میں میں تمہاری شادی بہت دھوم دھام سے کرواؤں گی نہیں باجوچیل وہ گھر میں تمہیں نہیں بیچ سکتا ہوں اس گھر میں میری بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں سونوچڑے کی بات سن کر باجوچیل کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ سوچتی ہے یہ سونوچڑا تو کبھی بھی وہ بڑا سا گھر مجھے نہیں بیچے گا اب مجھے اسے بیوکوب بنا کر اس کا گھر حاصل کرنا ہی پڑے گا سونوچڑے میرے پاس ایک کپائے ہیں جسے تمہاری شادی کی ساری تیاریاں آسانی سے ہو سکتی ہیں اچھا تو پھر بتاؤ باجوچیل وہ کیا اپا ہے تمہارا میں تمہیں ادھار پر پیسے دے دیتی ہوں جسے تم اپنی شادی بڑی دھوم دھام سے کر سکتے ہو اور شادی کے بعد آہستہ آہستہ میرے پیسے تم مجھے لوٹاتے رہنا ارے واہ باجوچیل تم تو بہت زیادہ اچھی ہو ٹھیک ہے تم مجھے ادھار پر پیسے دے دو بس پھر کیا تھا باجوچیل سونوچڑے کو بہت سارے پیسے ادھار پر دے دیتی ہے اگلے دن سونوچڑا کومل چڑیا کے لیے سونے کے گھینے بھی خرید لیتا ہے ماما آپ کو پتا ہے کہ جنگل کی سب سے امیر باجوچیل نے مجھے بہت سارے پیسے ادھار پر دے دیئے ہیں اب میری شادی بہت ہی آسانی سے ہو جائے گی پر بیٹا تم باجوچیل کے پیسے اسے کیسے لوٹاؤگی آپ بلکل بھی فکر مت کرو شادی ہونے کے بعد میں بہت ہی محنت کروں گا اور میں اس چیل کا سارا ادھار اسے لوٹا دوں گا بیٹا بس میں تو یہی چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی بہت ہی سکون سے ہو جائے کہیں کوئی گربر نہ ہو جائے آگے آرے ماما آپ تو چندہ کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے اب تو شادی کی تیاریاں بہت ہی آسانی سے ہو جائیں گی رات ہو جاتی ہے پورا جنگل لائٹوں سے سجا ہوا ہوتا ہے اور سارے پکشی کومل چیڑیا اور سونو چڑے کی شادی میں آگے ہوتے ہیں ایک طرف شادی کا کھانا تیار ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف کومل چیڑیا دھولن بن کر بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے دیکھو مینو چیڑیا میں دلہن بن کر کتنی سندر لگ رہی ہوں اور تو اور سونو چڑے نے مجھے بہت ہی مہنگا سونے کا ہار بھی دیا ہے ہاں کومل چیڑیا تمہاری خواہش پوری ہو گئی پر انتو اب کوئی بھی مہنگی خواہش مت کرنا تم سونو چڑے سے وہیں دوسری طرف سونو چڑا بھی تیار ہو جاتا ہے اور کافی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ وہیں پر باجو چیل بھی آ جاتی ہے سونو چڑے مجھے تم سے بہت زروری بات کرنی ہے میری بات سنو تم ہاں ہاں کہو باجو چیل تمہیں مجھ سے کیا بات کرنی ہے سونو چڑے مجھے تمہارا یہ گھر بہت پسند ہے پر انتو یہ گھر تم مجھے نہیں بیچ رہے ہو لیکن یہ گھر تو تمہیں مجھے بیچنا ہی پڑے گا آرے کیا مطلب ہے تمہارا میں اپنا اتنا بڑا اور اچھا گھر تمہیں کبھی نہیں بیچوں گا تم یہاں سے چلی جاؤ آرے واہ سونو چڑے ایک تو اتنے سارے پیسے ادھار لے کر بیٹھے ہو تم اور مجھ پر ہی غصہ دکھا رہے ہو بس میں نے کہہ دیا مجھے فوراں یہ گھر بیچے دو میں سارا ادھار ماف کر دوں گی تمہارا آرے بھائی ہماری مرضی ہم اپنا گھر تمہیں بیچے یا فیر نہیں تم بلا وجہ ہمیں تنگ کیوں کر رہی ہو اور ویسے بھی تم نے ہمارا دوسرا والا گھر تو خرید ہی لیا ہے اب اگر یہ گھر بھی ہم تمہیں بیچ رہیں گے تو پھر ہم کہاں رہیں گے بس باجو چیل یہاں سے چلی جاؤ بہت سن لی تمہاری بات میں تمہارے پیسے جلد ہی تمہیں لوٹا دوں گا تم جیسی چیلوں پر کبھی بروسہ نہیں کرنا چاہئے جو صرف اپنے بارے میں ہی سوچتی ہیں نکل جاؤ یہاں سے تو میں اس جنگل سے نکلوا دوں گا سونو چڑے کی بات سن کر باجو چیل کو بہت زیادہ ہی غصہ آ جاتا ہے اور وہ سونو چڑے پر حملہ کر دیتی ہے اور اسی سمیں سونو چڑے کو مار کر کھانے لگتی ہے ہائے رے میرا بیٹا اس دوسر چیل نے میرے بیٹے کو مار ڈالا وہیں دوسری طرف سپکشی مینو چڑیا اور کومل چڑیا سونو چڑے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نہ جانے اب تک سونو چڑے اور اس کی ماں کیوں نہیں آئے ہیں کچھ دیر کے بعد سونو چڑے کی ماں جی سونو چڑے کو لے کر شادی میں آ جاتی ہیں سکون مل گیا تمہیں کومل چڑیا تم نے میرے بیٹے سے اتنی بڑی فرماش کی تھی کہ وہ پوری نہیں کر سکتا تھا اسی لیے اس نے باجو چیل سے ادھار لیا تھا اور باجو چیل نے دھوکے سے میرے بیٹے کی جان لے لی وہ بھی صرف پیسوں کی وجہ سے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے کومل چڑیا کیا سونو چڑے کیسے مر سکتا ہے آج تو ہماری شادی ہے ہائے رے بیچارے سونو چڑے کے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہے اور اس کی ذمہ دار کومل چڑیا صرف تم ہو ہاں مینو چڑیا اگر میں سونو چڑے سے اتنی بڑی فرمائش نہ کرتی تو شاید آج سونو چڑا زندہ ہوتا کومل چڑیا تمہاری یہی سزا ہے کہ اب کوئی بھی چڑا تم سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے جنگل کا یہی رواج ہے کہ اگر کسی بھی چڑیا کی شادی کے سمیں اس کے پتی کی موت ہو جائے تو کوئی بھی دوسرا چڑا اس چڑیا سے شادی نہیں کرے گا بس پھر اس طرح اب کوئی بھی چڑا کومل چڑیا سے شادی نہیں کرتا اور کومل چڑیا اکیلے ہی رہ جاتی ہے دوستوں اس کہانی میں مینو چڑیا کے پتی کا کیا نام تھا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ہمیں آپ کے کمنٹ کا بے سبری سے انتظار رہتا ہے اور اگر آپ سب کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں